مولی والوں کے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں جی ہمارے پاس سٹاک موجود ہے جی بڑا ٹرک ہے اور دیکھتے ہیں آج ہی ہمارے بھائی کس ریٹ پر بیچ رہے ہیں ایک نئی دو نئی تقریباً تین سے چار گاڑیاں ویلیبل ہیں جی مولی کی اسلام علیکم بھائی یہ کیا ریٹ آپ مولی بیچ رہے ہیں بھائی جان یہ ڈیڑھ سو سے دو سو بھی بیچ رہے ہیں اس وقت آپ ڈیڑھ سو کی بیچ رہے ہیں جی بھائی یا دو سو والی کوئی الگ کوالٹی ہے ساڑھ ساتھ سو آٹھ سو بیس کوالٹی بہترین ہے اور بڑا لونگر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی میں ہوں محمد عسوان اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیپ چینل خرہ مونڈا خرہ مال خرے لوگ اور خرے سچ کے ساتھ میں ہوں اس وقت ملتان صدی منڈی کے اندر الحمدللہ جی میں ٹھیک اور اللہ پاک سے امید ہے انشاءاللہ لذیز آپ بھی جہاں کہی ہوں گے ٹھیک ہوں گے کچھ ہوں گے آباد ہوں گے ہستے اور مسکراتے ہوں گے اسی نیک دعا کے ساتھ آج کے بھی علاقہ کاز کرتے ہیں دی آج ہے جی سیچرڈے اور سیچرڈے کی روٹین میں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس چہل قدمی بہت اچھی ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ویورد جمعے کو جو لوگ ریسٹ کرتے ہیں ہمارے پھیری والے بھائی مزدور طبقہ جتنے بھی ہے وہ ریسٹ کرتے ہیں تو ریسٹ کرنے کے بعد ہمارے پاس وہ ہفتے کو سیچرڈے کو جو ہے وہ روٹین بڑھ جاتی ہے اور سبزیاں سودے بھی تھوڑے سے ریٹ آپ ہو جاتے ہیں تو ویورد آج کی روٹین سپیشل ہونے والی آپ نے مز نہیں کرنی خاص طور پر سبزیاں اور فلو کے حوالے سے ہول سیل اور ریٹیل دونوں ریٹ جو ہیں وہ آپ لوگوں تک ضرور پہنچے گے انشاءاللہ اور جو لوگ ہمارے چینل سے بلکل نہیں ہیں بھی تک ہمیں سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب تاکہ ہماری ہاتھ نے آئینے والی ویڈیو آپ لوگوں تک بروقت پہنچتی رہے بیورد ہم پہنچ چکے جیس وقت ٹوماٹر والے پاس کوالٹی آپ لوگوں کے سامنے نیا ٹوماٹر ہے شیل کا بھی ریڈ لیں گے اور دیکھتے ہیں کیا ریٹ ہے اسلام لیکم چاجو جان چاجو کیا ریٹ ہے آئی ٹوماٹر ٹوکری دو ہزار پے کی بزن کتنا ہے اس میں اٹھارہ کلو ہے اٹھارہ کلو وزن دو ہزار پے کی آپ کو ملے گی اگر آپ لیں گے ریٹیل میں تو ایک سو چالیس روپے کیجی تک پہنچ چکے جی ہمارے پاس ٹوماٹر اس وقت ٹوماٹر ملتان سبزی منڈی میں شارٹ ڈازر آ رہا ہے بیورد ہم پہنچ چکے جی نیو سبزی والوں کے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں جی میتھی ہمارے پاس آویلیبل ہے جی بیاترین کوالٹی کے اور دیکھتے ہیں آج ہمارے بھائی کس ریٹ پہ بیچ رہے ہیں دھنیا کیا ریٹ ہے دھنیا دھنیا کل کی نسبت ہمارے پاس سست ہے جی آج ہمارے پاس ہے جی ایک سو چالیس روپے کل کا ریٹ ایک سو ساٹھ روپے کیجی تھا ہمارے پاس دھنیا لیکن اس کے متبادل نیو سبزی میتھی آپ کو تین سو ساٹھ روپے پر کیجی پہ جا پہنچی ہے بیورد ہم پہنچ چکے ہیں جی مولی والوں کے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں جی ایک نئی دو نئی تقریباً تین سے چار گاڑیاں مولی کی اسلام علیکم بھائی یہ کیا ریٹ آپ مولی بیچ رہے ہیں بھائی جان یہ ڈیڑھ سو سے دو سو بھی بیچ رہے ہیں اس وقت آپ ڈیڑھ سو کی بیچ رہے ہیں یا دو سو والی کوئی الگ کوالٹی ہے وہ اوپر پڑی ہے جی وزن کتنا ہوتا ہے اس میں سر ایک مولی وہ اٹھائیں وہاں سے وہاں سے دکھاؤ جی ایک مولی اچھے والی بھائی جان اچھے والی ایک مولی دیکھتے ہیں جی جس کا ریٹ آج ہمارے پاس دو کلو ہے جی اور آٹھ سے دس کیجی وزن اس میں جو ہے وہ پتوں کے ساتھ ہوتے صافی وزن تقریباً چار ساڑھے چار کیجی ہوتا ہے ویورز ہم پہنچ چکے ہیں جی اس وقت ہم مرچی والوں کے پاس یہاں پہ کریلا بھی اویلیبل ہے انہوں نے دو کوارٹر کر دی ہیں جی ایک ہی گاڑی میں دیکھتے ہیں یہ ہمارے بھائی کس ریٹ پہ بیچ رہا ہے ساملے کم بھائی کریلا کیا ریٹ بیچ رہا آپ چھے سو دس سر پہ اور مرچی کا ریٹ کیا ہے مرچی دس کیلو والی بارہ سو بارہ سو اور اس کا ریٹ کیا ہے ساڑھے چھے سو ساڑھے چھے سو یہ تو یہاں سے وائٹ ہے اور توڑا وائٹ ہے اس میں ریڈ نظر آ رہی ہے ریڈ ہے اس کے اندر گرین اور ریڈ میکس ہے جی ساڑھے چھے سو روپے کا آپ کو ملے گا اگر آپ لیں گے نو سے دس کیجی والا توڑو تو یہاں پہ ملتان سبزی منڈی میں آپ کو تقریباً بارہ سو کا مل سکتے ہیں پیاز والوں کے پاس بہترین نظر آ رہی ہے اور دیکھتے ہیں ہمارے بھائی آج کیا ریٹ بیچ رہا ہے ساملے کم کیا ریٹ ہے بھائی ایک سو دس روپے کیلو اس سے بہترین پیاز آپ کو تقریباً نہیں ملے گی یہ آپ کو بتاتے چلیں یہ بالکل خوشک ہے بہترین سے مراد صرف خوشک ہیں موٹا اور چھوٹا پیاز اس میں مکس ہوتا ہے اور آج کی ریٹ ایک سو دس روپے پر کیجی ہے بیورد ہم پہنچ چکے ہیں پرانے آلو والوں کے پاس ایک سو ایک نمبر پر ان کے پاس بھی ایک سو ایک موجود ہے گول والے ہمارے پاس آلو ہے ریڈ والے اور وائٹ بھی ہمارے پاس آلو موجود ہے جس کو اس وقت کاشت میں کام آ رہے یہی ہوتا ہے نا بھائی کیا ریٹ ہے آج آج مختلف ریٹ ہے مختلف مال ہے جو گولہ بھی چار سو ہے گولہ بھی چار سو ہے اور سفید تین سو تیس روپے ہیں سفید جو ہے شلجم کی ہمارے پاس سب سے بہترین ان کے پاس نیو والوں بھی ہیں ہم یہاں سے ریٹیل میں ضرور نیڑ لیں گے شملہ کا بھی اور ان کے پاس مٹا رہی جی اسلام علیکم سلام سر یہ شلجم کیا ریٹ بیچ رہا ہے آپ ساتھ سو گھڑی ڈیڑھ سو سے نیچے نہیں آرہا آپ کے پاس مہنگ ہے سر اس کا ریٹ کیا ہے جی دو سو سی بھی کلو بڑا چودہ سو کی پانچ کلو چودہ سو کی پانچ کلو شیملہ کا ریٹ کیا ہے چار سو پہ کلو پانچ سو پہ کلو اچھے اس کا ریٹ بتائیں آلو سات سو کے پانچ کلو سات سو کا پانچ کلو یہاں سے ہم دیسی مرچی کا بھی ضرور ریٹ لیں گے جی آپ لوگوں کے سامنے ہے دیسی مرچی اسلام علیکم سر یہ نیچر کا کیا ریٹ ہے دو سو پہ یہ ایک ہی کوالٹی ہے کوئی سی عام مرضی لے لیں جی آپ کو دو سو پہ پر کے جی ریٹیل میں مل سکتی ہے مرچی گاجر والے ہمارے بھائی ہو جائیں جی خبرتار اس وقت ہمارے بھائی نے ساری گاجر بیچ کے آپ جو ہیں یہ نفع ان کے پاس باقی باچ چک ہے جی اور دیکھتے ہیں کس ریٹ پہ بیچ رہے ہیں اسلام علیکم علیکم کہ سب کیا ریٹ ہے آج گاجر ٹین سو روپے دھڑی تڑی ساتھ روپے کلو سر میں نے غلط تو نہیں باتایا یہ آپ کے پاس نفع بچا ہوئے نا بالکل نفع بچا ہوا ہے اور آج کا ریٹ ساتھ روپے بہترین گاجر آپ کو ملتان سازن میمیندی میں میسر ہے بیورد ہم مجود ہیں جی اس وقت کھیرے والوں کے پاس آٹیوں کے پاس اور دیکھتے ہیں جی آج ہمارے پاس خیرہ کہاں پہنچا جی السلام علیکم بھئی کیا ریٹ بیچ رہے ہیں آپ خیرہ تین سو کل چار سو تا آج تین سو سستا ہوئے یہ ہلکا تو نہیں ہے نارمل ہے جی جیسے ہوتا ہے ہلکا سا پیلا اس کا کلر لازمی ہوتا ہے اور ایکوالٹی آپ کو دکھا دیتے ہیں جی باہر نکال کے یہ خیرہ جی آج کا ریٹ تین سو مطلب ساٹھ روپے کیجی آپ کو بڑھتا ہے ویورد ہام پہنچ چکے ہیں جی اس وقت توری والوں کے پاس اور یہ پرانا ایٹم ہے جی ہمارے پاس پرانی سبزی ہے یہاں سے لیں گے ہم نیلے بینگن کے ریٹ قدو اور بلیک بیری بینگن بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں یہ بھی ہمارے پاس اویلے بلے جی اسلام علیکم بھائی یہ کیا ریٹ آپ بیچ رہے ہیں توری ساڑھے پانچ سو اور نیلہ بینگن ساڑھے تین سو اچھا یہ بلیک بینگن تین سو روپے قدو شریف قدو بھی آپ کو تین سو روپے ملے گا جی اس وقت ملتان سبزی منڈی میں بہترین قوالٹی ہے قدو کی بینگن آپ کو بلیک بیری کالا بینگن ساٹھ روپے کیجی پڑتا ہے قدو ساٹھ روپے کیجی جبکہ ہول سیل میں آپ کو ستر روپے کیجی نیلہ بینگن توری ایک سو دس روپے کیجی میسر ہے پودینے والے ہو جائیں جی خبردار کیوں گے ہمارے سبسکرائبر جو سخت نراض ہوتے ہیں جب پودینے کا ریٹ ہوں گے پک نہیں پہنچا ساملے کو کیا ریٹ ہے بھائی پودینہ اسیر پہ درجن سور پہ تقریباً پرسو تھا اور آج کا ریٹ اسیر پہ درجن ہے ویورد ہام پہنچ چکے جس وقت بھنڈی والوں کے پاس ان کے پاس تھوڑی سی پچ گئی اور دیکھتے ہیں کیا ریٹ ہے بھائی کیا ریٹ بیچ رہا ہے ساڑھے چار سو کیا وجہ سستی ہے یا بھنڈی حل کی دنی بہترین بھنڈی ہے جی اور ساڑھے چار سو روپے یہ ریٹیل میں بیچ رہے ہیں چار سو تقریباً ساڑھے تین سو آپ کو ہول سیل مل سکتی ہے اور یہاں سے لیں گے ہم بہترین پالک کا ریٹ بلکل فریش ہے چاچو کیا ریٹ ہے آج پالک ڈیٹھ سو روپے دھڑی ہے ڈیٹھ سو روپے دھڑی آپ کو ملتان سبزی منڈی میں بہترین کوالٹی کی پالک مل سکتی ہے بیورد ہم پہنچ چکے ہیں جی اس وقت گھوپی والوں کے پاس اور یہ لورل آئی کی گھوپی ہے جی ملتانی گھوپی نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ توڑوں میں جو آتی ہے یہ ہوتی ہے جی لورل آئی والی بورے کے اندر جو آتی ہے وائیڈ بورے کے اندر وہ ملتانی ہے جی اسلام علیکم سر یہ کیا ریٹ ایپ گھوپی چھے سوڑی پانی گیا وہ پیچھے جیڑی پائی ہے وہ ساڑھے چھے سوڑی ہے یہ ساڑھے پانی مطلب ایک سو تیسر پہ کلو بھی ہے اور یہ والی سو رپے کلو گھبرانا نہیں میرے جیسے غریب بھائیوں نے ان کو بھی سو رپے کیجی گھوپی مل سکتی ہے لیکن یہ ہلکی پیلی ہے جی وائیڈ گھوپی مکھن کی طرح چھے سو رپے اور اس سے بھی چمکتی دمکتی گھوپی ایک سو تیسر پہ کیجی ساڑھے چھے سو کا پانچ کلو مل سکتے ہیں ویورد ہم پہنچ چکے ہیں اس وقت ادرک اور لیسن والوں کی آڈت پہ آپ دیکھ سکتے ہیں باہر وہ ریٹیل میں بھی بیچ رہے ہوتے ہیں اور ہم لے یہ ریٹیل کا ریٹ تاکہ آپ لوگوں تک جو ہے وہ بہترین کوالٹی کا ریٹ پہ چاہے جائے ہلکی سے لے کے اسلام علیکم والے سلام جی سر یہ لیسن کیا ریٹ ہے یہ والا چار سو چالی روپے کیلو ہے چال سو چالی سو بے اور یہ ادرک چھے سو بے کیلو ہے سر کل تقریباً چاہے سات سو تھی ایسی یہ ساڑھا آٹھ سو بے دی کل کل آٹھ سو سے ساڑھے سات سو اور پھر آج کر ایٹ تقریباً چھے سو بے آ پہنچا جی اور اس کا یہ تو ہلکی ہے اس کا ساڑھے پانچ سو ساڑھے پانچ سو یہ والا یہ والا لیسن دو سو روپے کلو لسن ہے جی وان دو سو روپے اور یہ پھلی پھلی تین سو روپے دھبرانہ نہیں میرے جیسے غریب بھائیوں کو تین سو روپے پھلی بھی مل سکتی ہے پر کے جی لیکن چار سو چالیس روپے بہترین کوالٹی کا لیسن آپ چھانڈ کے لے سکتے ہیں اب ریک ملتان ستی بندی میں سستی میسر ہے ساڑھے چھے سو روپے کا اس وقت کلو پہ آ چکے ہیں جبکہ اللہ ستا کے یہ جو ہے وہ تقریباً نو سو روپے ریٹ پہنچے ہیں ستیوں کے بعد ہم موجود ہیں جی اس وقت چھلی والوں کے پاس اور ہم نے آج آرد بھی کر لیا جی چین دیکھتے ہیں ہمارے دوسرے آردی کس ریٹ پہ آج چھلی بیچ رہے ہیں جی قوالٹی آپ لوگوں کے سامنے ہیں بلکل فریش ہے اسلام علیکم اچھا یہ بتائیں آپ یہ چھلی کیا ریٹ بیچ رہے ہیں بھائی یہ اچھی ہے یہ نظر چلی ہے بہترین قوالٹی تیرہ سور پہ من دے رہے ہیں تیرہ سور پہ ہے جی کلکہ ریٹ ہمارے پاس گیارہ سور پہ تھا اور آج ملتان سب دی مندی میں آپ کو تیرہ سور پہ کی ایک من چھلی مل سکتی ہے ساٹھے ساتھ سو آٹھ سو بیس بیاترین ہے اور بڑا لنگر ہے بیورد ہم موجود ہیں جس وقت چپانی فل والوں کے پاس پوالٹی آپ لوگوں کے سامنے یہ سپیشل کیفٹ پہ ہے کہ جی اور ہمارے اردگیر میں تقریباً آپ کو چپانی فل ہی نظر آئے گا دیکھیں آج کیا ریٹ ہے اسلام علیکم بھائی یہ کیا ریٹ ہے 1100 اور اس کا ریٹ کیا ہے 900 1100 پہ بزن اس کے اندر بھی تقریباً پانچ کیجی ہوتا ہے اور اس میں بھی پانچ کیجی ہوتا ہے ایسے ہی ہوتا ہے نا بزن پانچ کلو 6 کلو اس میں ہوتا ہے یہ جو بڑا کارٹن ہے چھوٹے کارٹن میں تقریباً پانچ کیجی ہوتا ہے اور آج کا ریٹ 900 سے لے کے بیترین کوالٹی آپ کو 1100 پہ تک میسر ہے 2400 ایسے ہوتا ہے 2300 اور ان کے اندر تقریباً 1100 ہم پہنچ چکے ہیں جی اس وقت گریف روٹ والوں کے پاس اور انہی کے پاس شکری بھی آویلیبل ہے ان کے پاس مسامی پی ہے اور دونوں کا تینوں کا بلکہ ہم اپنے بیوپاریوں سے دے لیں گے جی ریٹ کوالٹی اے پلس ہے اسلام علیکم چاچو کی ریٹ بھیچ رہے آج ہے 1400 1400 1400 ریٹ کا اس وقت ایک من مل سکتا ہے جی بلکل ریٹ ہے اور بہترین کوالٹی اچھے اس کا ریٹ کیا ہے 1600 مسمی کی ریٹ بیچ رہے ہو مسمی پندرہ سو مل سکتی ہے جی شکری آپ کو 1600 اور بہترین کوالٹی کا گریف روٹ 1400 روپے ویورز کافی دنوں کے بعد ہم پہنچ چکے ہیں جی آج امرود والوں کے پاس اور تقریباً ہمارے پاس دو آرٹوں پہ موجود ہے جی امرود ہلکی کوالٹی بھی آویلیبل ہے لیکن سب سے بہترین کوالٹی کا ہم لیں گے یہاں سے ریٹ ہمیں یہاں پہ نظر آ رہا ہے جی پیچھے انہوں نے رکھا ہوئے سپیشل اسلام علیکم بھئی یہ کیا ریٹ بیچ رہا ہے آپ کارٹن 1100 رو گویا 1100 وزن کتنا ہوتا ہے 13 سے 14 کیجی آپ اس کو صافی 13 کیجی ہی سمجھیں اور آج کا ریٹ ملتان سب سے منڈی میں 1100 روپے بہترین کوالٹی آپ کو مل سکتی ہے ویسے تو 6700 بھی سٹارٹ ہو جاتا ہے ویورز کافی عرصے کے بعد ہم مجود ہیں جی اس وقت کے کیوی والوں کے پاس یہ ایک کارٹن کریٹ دیکھتے ہیں جی کتنا وزن ہوتا ہے اس میں اور اپنے بھائی سے پوچھ بھی لیتے ہیں کوالٹی آپ لوگوں کے سامنے ہیں بہترین کوالٹی اسلام علیکم بھائی کیا ریٹ ہے یہ کیوی یہ ٹوکری ہے 1600 روپے کی اور ایک دو ہزار کی ایک دو ہزار کی بھی ہے ایک سولہ سو کی ہے دو ہزار والی کونسی ہے ریڈ والی اور بائٹ والی یہ سولہ سو کیا وجہ ہے ان میں کیا فرق ہے بزن کام ہے بزن اس کے پانچ کلو بڑی توکری سولہ سو اور دو ہزار دو ہزار والی آپ کو پانچ کلو بزن ہے جی اور چار کلو والی تقریباً اس کا ریٹ سولہ سو روپے کوالٹی ہیں ماشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں بہترین ہیں ویورز ہم موجود ہیں جی اس وقت کریٹ والوں کے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں جی کریٹ میں ہمارے پاس تقریباً سپیشل ان کے لئے کریٹ کا ریٹ کوالٹی آپ لوگوں کے سامنے ہیں جی اسلام علیکم بھائی یہ والا کریٹ آپ کتنے کا بیچ رہے ہیں وزن کتنے ہیں چار ہزار روپے کا بیچ رہے ہیں اور اٹھارہ کلو اس کا وزن تول کر دی رہے ہیں آپ تول کے دیں گے اٹھارہ کلو تول کر کنڈا رکھا ہوا ہے کنڈا انہوں نے جی پیچھے رکھا ہوا ہے اور آپ کو تول کے دیں گے اٹھارہ کل جی وزن اور چار ہزار پیس کا ریٹ ہے آپ اس کا چیک کر سکتے ہیں انہوں نے نیچے تک کھول کے ہمارے جتنے بھی خریدار ہیں انہوں نے کھول کے چیک کر لی ہے ویورز ہم موجود ہیں جس وقت ہے ایپل والوں کے پاس ہم نیلامی میں روز ریٹ لیتے رہتے ہیں ریٹ ہم روز ان سے لیتے رہتے ہیں لیکن ہم لیں گے ہلکی کوالٹی سے لے کے اچھی کوالٹی تک ان سے ریٹ تاکہ ہمارے جو ہلکہ لینے والے ہیں وہ بیچارے رہ جاتے ہیں اور ہم نیلامی سے ریٹ لے لیتے ہیں السلام علیکم سلام علیکم یہ کیا ریٹ بیچ رہے ہیں آپ بھائیں یہ بائی سو کی پیٹی ہے دو ہزار کی لگے گی سو دانوں پیس پیٹی سر اتنا مہنگا ہے یہ مہنگا نہیں ہے یہ پیچھے سے مہنگا ہے ہم نے نہیں مہنگا کیا ہو اچھا آپ نے مہنگا نہیں کیا اس کا ریٹ کیا ہے جی اس کا بارہ سو پچاس ریٹ آپ کو کیارہ سو کا لگے گا سولہ کلو پیٹی سمیت ہوگا سافی وزن چودہ کیجی ہوتا ہے اس کا ریٹ کیا ہے چودہ سو پچاس ہے بہجان چودہ سو پچاس کوالٹی آپ لوگوں کے سامنے میں ہلکے سے لے کے اچھا کوالٹی تک ایپل کے ریٹ آپ لوگوں تک پہنچ چکے ہیں بائیس سو رپے بھی آپ کو مل سکتی ہے کوالٹی آپ لوگوں کے سامنے ویورزہم پہنچ چکے ہیں اس وقت پپیتے والوں کے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس آج بہترین کوالٹی کا پپیتہ نظر آ رہا ہے جی اور دیکھیں ہمارے انکل جو ہے وہ کس ریٹ پر بیچ رہے ہیں اسلام علیکم چاچو جان یہ بتائیں یہ کیا ریٹ بیچ رہے ہیں آپ پپیتہ کیا وجہ آپ اتنا مہنگا کیوں بیچ رہے ہیں اتنا زیادہ ہونے کے باوجود بھی مہنگا بیچ رہے ہیں اچھا کم آ رہے ہیں تین سو ساٹھ رپے کیجی آپ کو بہترین کوالٹی کا پپیتہ مل سکتے ہیں بیورت میں یہ تھی آج ہمارے پاس ملتان منڈی کی روٹین ملتان کی پوزیشن جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر چکا جو امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو پسند آئے گی اگر آپ کو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کرنا بند گولیے کہ آج کی روٹین آپ جیک کر سکتے ہیں سبزیوں کے حوالے سے ہمارے پاس تقریبا پیچھلے دو تین دن سے مدواتر جو ہے وہ سبزیوں کے ریٹ دورن ہوتے جا رہے ہیں لیکن اگر کوئی بڑھتی ہوئی قیمت ہے تو وہ ہے جی ہمارے پاس ملتان سبزی منڈی میں کمارٹر اس وقت بہت مہنگ ہے جی عروج پر ہے اور تقریبا آپ آدمی کی پہنچ سے بھی دور ہو جو کہا جی فروڈ لائن اسی طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس تقریبا تین سے چالیس روپے آپ کو ہر فروڈ مل سکتے ہیں جی وہ فاک کیلہ بھی ہو تو تقریبا آپ کو تین سے چالیس روپے درجن پڑ جاتا ہے ایپل کا بھی تقریبا اگر آپ ہول سیل میں لیتے ہیں تو آپ کو سستہ ملتا ہے جی اس کے ساتھ آپ مجھے دیں گے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھے گا مجھے دعا میں یاد رکھے گا فی امانی اللہ اللہ حافظ